بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بیولوجی چپ نمبر سیونٹین کے اندر آج ہم گٹ اور گرنیڈز کے بارے میں بات کریں گے ایسا انڈوکرین فنکشن کے حساب سے گٹ کسی کہتے ہیں گٹ مینڈ ڈائیسٹیو سسٹم یا ڈائیسٹیو ٹریک کہہ لیں سو ڈائیسٹیو ٹریک کے اندر بہت سے ایسا سٹرکچر ہیں جو کہ انڈوکرین کے فنکشن کے اندر آسکتے ہیں انڈوکرین ٹیشوز کافی زیادہ ہیں لیکن ہم اس میں سے دو امپورٹنٹ ہارمونز بڑھیں گے جو کہ انوالو ہوتے ہیں ایک تو گیسٹرین ہے اور ایک سکریٹرین دونوں کے کافی امپورٹنٹ فنکشن ہے سب سے پہلے گیسٹرین ہے جو کہ ریلیز ہوگا پائلورک جو کہلیں کہ انڈ ہوتا ہے پائلورک ریجن جو ہوتا ہے سٹومک کا وہاں سے ریلیز ہوتا ہے پائلورک ریجن آف سٹومک میدے کے پائلورک ریجن سے یہ سکریٹ ہوتا ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ اس سٹیمولیٹس 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 پروڈکشن آف گیسٹرین جو اس نام سے ظاہر ہے سٹیمولیٹس پروڈکشن آف گیسٹرین جو اس جس کے اندرہ ایچ سی ایل ہوتا ہے اور پروٹیولیٹک انزائم ہوتا ہے جس میں ہم نے پیپسینوجن پڑھا تھا اگر آپ کو تھوڑا بہت ڈائیسٹڈ سسٹم کا یاد ہے تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا اور کب پرڈیوز ہوگا پرڈیوز بائی سٹیمولیٹسن آف پارشل ڈائیسٹیف فوڈ پارشل ڈائیسٹیف فوڈ پارشل ڈائیسٹیڈ جو پارشل ڈائیسٹ ہوئی ہے وہ سٹیمولیٹ کرتی ہے پائلورک ریجن کو اور پھر وہ گیسٹن ریلیز کرتا ہے اور گیسٹن سے پھر کیا ہوگا گیسٹک جوس بنے گا ڈائیسٹن مزید کمپلیٹ ہوگی اب ہم آتے ہیں سکریٹن پہ یہ دیوڈینام سکریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے دیوڈینام ٹھیک ہے دیوڈینام سکریٹ کب کرتا ہے جو ہی اسی ٹک یعنی اگر تھوڑا بہت آپ کو ڈائیسٹن سسٹم کا یاد ہو تو جو سٹومک تھا جب وہ فوڈ ڈائیسٹ کرتا تھا اسے ہم کائم کہتے تھے ٹھیک ہے تو جو ہی کائم جو انسا ہے وہ انٹر ہوتا ہے اس کے بعد یہ سکریٹن ریلیز کرے گا ٹھیک ہے ایسیڈک ڈائیسٹیف فوڈ یا پھر ایسیڈک کائم بھی کہہ سکتے ہیں کائم ٹچیز ڈیوڈینم ٹھیک ہے ڈیوڈینم کو جب یہ ٹچ کرے گا اس ٹیم یہ ریلیز ہوگا ریلیز اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے یہ پینکریارٹک جوس بنایا گا پینکریارٹک جوس پینکریارٹک جوس سیمپل اچھا اسے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں بسکل یہاں پہ گیٹ کا جو سا فنکشن ہے وہ ایزا انڈوکرین گلینڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے انڈوکرین سے کیا مرات ہے کہ جو گیسٹین ہے اور سکریٹین ہے یہ دونوں کس میں ٹرانسپورٹ ہوں گی ٹرانسپورٹ وایا بلڈ یعنی جو گیسٹک جوس ہے یا پھر جو پینکریارٹک جوس ہے یا بائل ہے یہ ایزاکرین گلینڈ کے اندر آتے ہیں کیونکہ یہ اپنی سپیشل ڈکٹس کے ذریعے ریلیز ہوتے ہیں جبکہ گیسٹین اور سکریٹین جو ان سے ہیں اس طرح کولی سائٹوکائنین ہوتا ہے ٹھیک ہے سی سی کے بھی ہوتا ہے وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہے لیکن وہ بھی گٹ کا ایک انڈوکرین گلینڈ ہے تو یہ بلڈ کے ذریعے ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں اس لئے ہم سے کہہ لیں کہ گٹ کا ایک انڈوکرین فنکشن پڑھ رہے ہیں سو اس کے اندر ہم نے گیسٹین اور سکریٹین پڑھا اب ہم تھوڑا سا روائز کرتے ہیں ہم نے کون کون سے ابھی تک گلینڈز پڑھ لیا ہیں انڈوکرین گلینڈز میں ہم نے ہائپو تھالمس کے بارے میں بات کی پچیوٹری کے بارے میں بات کی تھائرائیڈ پیراثیڈ پڑھا تھا ہم نے اڈینل گلینڈز پڑھا پینکریاس پڑھ لیا اب لاس میں ہرپس یہ اووری اور ٹیسٹس رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے فیمیل اور میل میں جون سے ہوتے ہیں انہیں آپ گونیڈز بھی کہتے ہیں صحیح اور گونیڈز جون سے یہ ریپروڈکشن کے درے انڈوکرین ہوتے ہیں ریپروڈکشن اور انہیں سٹیمولیٹ کون کرتا ہے ہم نے پڑھا تھا جی ایچ ٹھیک ہے جسے ہم نے کہا تھا گونیڈو سوری گونیڈو ٹرافک ہارمون کون ریلیز کرتا تھا یہ سوری ہارمون کہاں سے آتا تھا یہ پچیوٹرک لینڈ سے تو پچیوٹرک لینڈ گونیڈو ٹرافک ہارمون ریلیز کرتے ہیں پھر اس کی وجہ سے ہم اپس کون کون سے ہارمونز آ رہے تھے اگر آپ کو یاد ہو FSH تھا LH تھا IC انٹرسٹیشل سیل سٹیمولیٹن ہارمون تھا اور پرولیکٹن تھا صحیح ویسٹروجین ہے ویسٹروجین صحیح اور اس کے لئے پروڈسٹرون ہے اچھا اچھا جو FSH LH اور ICSH تھے یہ گرائرو ٹرافک ہارمون کا حصہ ہے لیکن جو اسٹروجین اور پروڈسٹرون ہیں یہ اووریز بناتے ہیں ایک ہے اس کے لئے بائے سٹیمولیٹن مردو ڈرافک حرمون کا حصہ تھے آوریس کیا بنائے گیا ہمیں پاس اسٹروجین اور پروجسٹرون ہصہ جو ٹیسٹس ہے یہ کیا ہم جانتے تھے ٹیسٹسٹ، ٹیسٹسٹیرون ٹھیک ہے جب آئی سی اچھ، اس کے پر ایک کرتا تھا تو ہم نے آوریس کے حوالے سے اسٹروجین بڑھنا ہے اور پروگسٹرون جبکہ جو ٹیسٹس ہیں وہ ٹیسٹو سٹیرون بنائیں گے جب ہم اس کے جائیں گے جب ہم ٹیسٹس کے بارے بات کریں گے ریپرڈکشن کے دنوال باتے ہیں سٹارٹنگ فرم آوریز آوریز جو ان سے ہیں یہ فیمیل ریپرڈکٹیو پارٹ کہلیں جس کے اندر فیمیل ریپرڈکٹیو سائیکل ہوتے ہیں جسے ہم مینسٹر سائیکل بھی کہتے ہیں وہ اکر ہوتی ہے صحیح اس کے در دو ہارمونز ہیں ایک اسٹروجین اور دوسرا پروڈیسٹرون جو اسٹروجین ہے یہ آوریز کے اندر جو فولیکلز ہوتے ہیں اگر تھوڑا وہ آوریز کا سٹیکچر بنایا جائے تو آوریز اس طرح کونیکٹیڈ ہوتا ہے یہ آوریز ہیں جس کے اندر یہ فولیکلز بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ فلوپیون ٹیوب ہے ٹھیک ہے اور پیچھے اس کے سروکس اور وجینہ کا پارٹ ہوتا ہے اس طرف اور یہ بیچ میں فولیکلز ہیں ٹھیک ہے تو جو کہلیں کہ رائپننگ فولیکلز ہوتے ہیں رائپننگ فولیکلز جو ابھی بن رہے ہوتے ہیں انیشل سٹیجز پہ ہوتے ہیں مینشل سائیکل کی ان میں سے یہ ریلیز ہوتا ہے اسٹروجین سکریٹ کرتے ہیں اسٹروجین جیسے اسٹروجین بھی کہتے ہیں اسٹروجین بھی کہتے ہیں دونوں ہی کھنا ہے اسٹروجین کہہ دیتے ہیں فارجامل صحیح اور رائپننگ فولیکلز سکریٹ کرتے ہیں تو یہ کہ کرے گا اس کو بسے اسٹروجین کو سٹیمیلیٹ کرنے والا کون سا ہوتا ہے فولیکل سٹیمیلیٹنگ ہاربون آتا ہے تو اس میں سے پھر فولیکلز کو فولیکل سائیکل جیسے ہم ایسے سائیکل کرتے ہیں اس کو بھی انیشل کرتے ہیں اور اسٹروجین کا بھی پروڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے انہی فولیکل سے اور اس کے فنکشنز کے اگر ہم بات کریں تو یہ سکینڈری سیکس کریکٹرسٹکس develop کرتے ہیں سکینڈری سیکس کریکٹرسٹکس ان فیمیل ٹھیک ہے فیمیل کے اندھے سیکس کریکٹرسٹکس develop کرے گی اور تھکنگ آف یوٹرین وال ٹھیک ہے کہ یوٹریس کی جو سے وال ہوتی ہے اس کی تھکنس کرتی ہے اور میسو سائیکل کے ایک پارٹ کے اندھر اور یعنی میسو سائیکل جو انیشل فیز میں ہوتا ہے اس ٹیم جو وال ہوتی ہے یوٹریس کی وہ ایسا ایسا ٹھیک ہونا شروع ہوتی ہے یہ جب ہم میسو سائیکل ریپروڈکشن کے چپٹر میں پڑھیں گے اس ٹیم آپ کو اس کا صحیح آئیڈیا ہوگا اس کے علاوہ یہ ہیلنگ اور ریپیر میں بھی ہلپ کرتی ہے ہیلنگ اور ریپیر جو کہ پوسٹ میسو سائیکل کے اندھر ہوتی ہے پوسٹ میسو سائیکل جو سائیکل کے بعد یوٹریس کی ہیلنگ ہوتی ہے اس کو ریپیر کرنے میں یہ ہلپ کرتی ہے اس کے بعد یہ پریننسی پریننسی میں کس طرح ہلپ کرتی ہے یہ یوٹریس کی یا یوٹریس سیلز کو سٹیمولیٹ کرتی ہے یوٹریس کو سٹیمولیٹڈ ٹو سکریٹ ٹھیک ہے یوٹریس سیلز ان سے سٹیمولیٹ ہوتے ہیں اور وہ سکریشن سٹارٹ کرتے ہیں کہلیں کہ سکریشن کس قسم کی ہوتی ہے پروٹینیشیس سکریشن ہوتی ہیں جو کہ ایمبریو جو ڈویلپ ہوتا ہے اس کے لئے کہلیں کہ دیوالپمنٹ کے لئے ہلپ کرتی ہیں ٹھیک ہے سکریٹ پروٹینیشیس سبسٹانسیس سبسٹانسیس دیٹ ہلپس ان کسی سیز میں دیوالپمنٹ کے اندر ہے دیوالپمنٹ ایمبریو آفتر فرٹلیزیشن جو ایمبریو آتا ہے اس کی دیوالپمنٹ کے لئے سکریٹری فنکشن آتا ہے کس کے پاس یوٹرین سیلز کے پاس کس کی سٹیمیلیشن کے بعد آتا ہے اسٹروجین کی سٹیمیلیشن کے بعد آتا ہے اگر اس کی ڈیفیشنسی ہوگی تو زیادہ بات ہے یہ فنکشنز پروپر نہیں ہوں گے اور سکینڈری سیکس کریکٹرسٹکس نہیں آئیں گی یوٹرین وال صحیح طریقے سے کہلیں کہ وہ نہیں ہوسکے گا مہسوسائیکل نہیں کرسکے گا مطلب اگر ایپسنس ہوتی ہے اسٹروجین کی تو کیا ہوگا ایک تو نو سکینڈری سیکس کریکٹرسٹکس ٹھیک ہے سکینڈری سیکس کریکٹرسٹکس سکینڈری سیکس کریکٹرسٹکس فیمیلز کے جانسی ہے وہ نہیں آئے گی فارجیمپل اس میں بریسٹ ڈیویلپمنٹ ہے اور پھر ان کی شریل وائز سے ہوتی ہے وہ چیزیں اس میں نہیں آئیں گی اس کے لئے ویجائینا ڈیویلپمنٹ ہوگی اور میسٹرن سیکل جو ان سے ہیں وہ کہلیں کہ نہیں ہوتے اس کے لئے اس کے لئے سکینڈری سیکس کریکٹرسٹ نہیں آئیں گی تو جو فیمیل ہوگی وہ سٹیرائیل ہوگی فیمیل سٹیرائیل سٹیرائیل سے کیا مراد ہے کہ وہ فرٹائیل کے اپوزیٹ ہے مطلب آگے اس کی جنریشن نہیں بن سکتی ٹھیک ہے سیکشل ہی وہ اڈلٹ نہیں ہوتی یہ ہو گیا اسٹروجین کے بارے میں اب ہم آتے ہیں پروجسٹرون میں پروجسٹرون جو ان سے ہے یہ ریپچرد فولیکل پروڈیوز کرتے ہیں اوپر جو ان سے تھے وہ تو وہ ریپنانگира تھی تھےپنانگIntoApp Toronto میرے آپ کو پروڈیوز کرتے ہیں ینے آپ کو پروڈیوز کرتے ہیں یعنی جب مینسٹر سیکل اینڈ ہوتا ہے اس ٹیم فولیکل ریپچر ہوتے ہیں پھر اس میں سے ایک ریلیز ہوتا ہے تو اس ٹیم پروجسٹران ریلیز ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہیلپ ہوتی ہے لیوٹنائزنگ ہارمون کی لیوٹنائزنگ ہارمون اور پروجسٹران دونوں ملکی جو کہلیں کہ بجائنہ ہیں اس کو پرپیر کرتے ہیں کہلیں کہ اس کے لیے ایمبریو کے لیے ٹھیک ہے پریپیریشن فور پرگنینسی کر لیں فار ایمبر پریپیریشن فور پریگنینسی پریگنینسی کی پریپیریشن کے لیے ہیلپ کرتے ہیں اگر ہم پریپیریشن کو دیکھیں تو پریپیریشن میں کہاتا ہے مطلب کہے ریلیز ہوتا ہے ہر کا کے لیے لیے کہ آیا بے subtرین حبيبات کتوم دیکھ ریلیز ہوتے سے چیزیں ہیں کہ اس کے لیے بلڈ ہوتیں بلڈ shred میں سوچتے ہیں تو یہ پگیپیشن پگینسی ہوتی ہے جو دیرو ہے ایسیڑی دیولپ ہو سکے جو فیمیل سے ان کے اندر منشل سائیکل ہوتے ہیں جس کے بعد اولیشن ہوتے ہیں تو وہ انہیبیٹ ہو جائے گی تو اس لئے بازگاتی سے اسے کنٹرول پل میں بھی یوز کرتے ہیں کنٹرول جو کہ برد کو کنٹرول کرنے کے لئے یوز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی پروجیسٹران کی امان کو یوز کرتے ہیں اگر پروجیسٹران نہیں ہے اگر اپسنس او پروس اپسنس او پروجیسٹران حدو کیا ہوگا کہلیں کہ نارمل ڈیلیوری نہیں ہوگی نو نارمل ڈیلیوری یا پھر کہلیں کہ پریمیچور ڈیلیوری ہوگی اگر ان کی کمی ہیں تو اس کے ویسے پریمیچور ڈیلیوری ہو سکتی ہے جس کے ویسے کہلیں کہ سیئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہو پائے گی ایم بیو کی سو یہ ہو گیا ہمارا سوری کس کے بارے میں بھلا آوری کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں ٹیسٹس کے بارے میں جو کہ میل کا رپروڈکٹیو آرگن ہے ٹیسٹس سو ٹیسٹس کو کونسے سال آکے سٹیملیٹ کرتے ہیں یعنی پچیوٹری گلینڈ میں سے پچیوٹری گلینڈ ایک آئی سی ایس ایچ بناتا ہے آئی سی ایس ایچ اس لیے کے باندل تھا انٹر سٹیشیل سیلز سٹیملیٹنگ ہارمون اور انہوں نے آکے کیا کرنا ہوتا ہے ٹیسٹس کے پر ایکٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹس سے پھر کیا بنے گا ٹیسٹو سٹیرون صحیح تو یعنی ٹیسٹس کا ویسے اگر ہم سٹرکچر دیکھیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کچھ سیمی نیفرس ٹیبیولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں جو کہہ لیں کہ ٹیسٹس کا ویسے فنکشن کیا ہوتا ہے یہ سپرمیٹو جینیسز کرتا ہے ٹھیک ہے اس نے بیسیکلی کے کرنا ہوتا ہے سپرمیٹو جینیسز سپرم پردکشن کرنی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سپرم پردکشن کو انیشیئٹ کرنے کے لیے ٹیسٹو سٹیرون ریکوارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹیسٹو سٹیرون کا جو کہہ لیں کہ فیڈبیک ہے وہ پیچوٹری سے آتا ہے ٹھیک ہے پیچوٹری سے ٹیسٹس کے پاس آئے گا ٹیسٹس پھر اس کا ٹیسٹو سٹیرون بنائیں گے ٹیسٹو سٹیرون بنائیں گے ٹیسٹس پرمیٹو جانسیز کے اندر ہلپ کرے گا سوری آپ کو ویٹ کرنا بڑا ایک چیز میں بھول رہا تھا یہاں پہ وہ ہے سیونٹین ہیڈروکسی ٹیسٹسٹیرون ٹھیک ہے یہ بھی ٹیسٹسٹیرون ہی ہے ایک قسم کا جس طرح ٹی 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 ہیں فنکشنز آف تیسٹو سٹیرون ہارمون ہارمون کے فنکشن کے ہیں ایک تو زیادہ بات ہے یہ سکینڈری سیکس کریکٹریسٹکس سکینڈری سیکس کریکٹریسٹکس ان میل ٹھیک ہے کہ میل کے اندر میلنس کہہ لیں قسم کا وہ ڈیولپ کرتا ہے سکینڈری سیکس کریکٹرسٹکس بیئر پروڈکشن ہو جائے گا وائس جوان سیہو بھاری ہو جائے گی اور اس کے لیے سپرمیٹو جینیسز ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے انیشن سٹیجز کے اندر سکینڈری سیکس کریکٹریسٹکس آتی ہیں پھر تیسٹو سٹیرون جو سا لیول ہے پوبرٹی کے بعد ٹھیک ہے جب جوانی آتی ہے تو اس کے بعد سیکس ڈرائیو میں پرموٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یا کہہ لیں کہ انکریز سیکس ڈرائیو اگر ہم اس کو ریموو کر دیں مثلا ٹیسٹس کو بعض لوگوں نے ریموو بھی کروایا جسا ہم کہتے ہیں چیزی میں چیزی ڈسٹائی پڑا پس چی ریموی دیمے پڑا پڑا ہے ٹھیک ہے فارس ایجی تیستس وغیرہ ٹھیک ہے جس نے تیستس رموک کرویا اور اگر وہ ملز میں کیا ہوگا وہ immature female کی طرف ان کی body's travel connection more like immature female immature female کیونکہ scanty sex characters یا وہ تیستو سٹیون تیستو سٹیون تیستس سے ریلیز ہوں گے اگر castration ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر immature female کی طرف body کا زیادہ رجحان ہو جائے گا اور male-ness وہ کم ہوتی جائیں گے یہ ہو گیا male gonadal hormones ٹھیک ہے تو آج ہم نے کہاں سے سٹارٹ کیا گٹ سے ہم نے گیسٹرین پڑا اور انڈوکرین فنکشن اس کے بعد ہم نے اورووریز کے حرمونز پڑے اور پھر ہم نے تیسٹ اس کے بعد میں بات کی اگری لیکچر کے اندرہ ہم فیڈبیک میکنزم کے بعد میں بات کی بید جائیں بید جائیں بید جائیں